اب دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں اب کا ہسٹ عرفان شیخ کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد میں میں ایڈمن سوسائٹی میں پانی کی فراہمی معتل، وارٹر مافیا کی مبینہ ملی بھگت روزنامہ پاک کے اگزیکیٹیو ایڈیٹر عبدالخالق زدران ثابق نازم محمد فاروق قریشی اور ویلیم صادق نے ایڈمن سوسائٹی کے وارٹر پمپنگ سٹیشن کا دورہ کیا جہاں انچارج سپروائزر رانہ رحمت سے ملاقات کی انہوں نے چار دن سے ایڈمن سوسائٹی خصوصاً بلاق آٹھ میں پانی کی فراہمی معتل ہونے کی وجوہات دریافت کی رانہ رحمت نے بتایا کہ پانی کی سپلائی پہلے سے بند تھی اور آج بحال کی گئی مگر پریشر کم ہونے کے بائیس صرف مختلف بی لاکس کو آدھا گھنٹہ پانی فراہم کیا گیا انہوں نے ودا کیا کہ پانی جمع ہونے کے بعد کل رات نو بجے مزید فراہمی کی جائے گی عوامی حقوق کے نمائندوں نے وارٹر بورڈ کے افسران اور وارٹر مافیا کی ملی بھگت کی مزمت کی جو بھاری ٹیکسوں کی وصولی کے باوجود عوام کو پانی سے محروم کر رہے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر سندھ حکومت میں پانی چوری اور ٹینکر مافیا کے کرپ عملے کے خلاف کاربائی نہ کی تو عوامی غم اور غصہ بڑھ سکتا موسیقی موسیقی